وزیراعظم کی محمد بن سلمان سے درخواست رنگ لے آئیت سعودی ولی اہد کا دو ہزار اکسو سات پاکستانیوں کو رہا کرنے کا حکم حاجیوں کے امیگریشن بھی کراچے میں ہوگی وزیراعظم نے ٹویٹ کر کے خوشخبری سنائی سعودی ولی اہد کو آج نشان پاکستان سے نوازا جائے گا صدری مملکت زہرانہ دیں گے محمد بن سلمان سے آج آرمی چیف جنرل کمت جاوید باجوا کی ون آن ون ملاقات چیرمن سینٹ اور سپیکر قومی سمبلی بھی ملیں گے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہا سعودی ولی اہد نے خود کو پاکستانی سفیر کہہ کر پاکستانیوں کے دل جیت لیے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہا کہ سعودی عرب دنیا سے دہشتگردی کا خاتمہ چاہتا ہے پاکستان سے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا جائن ورکنگ گروپ ہر تین باہباب ملے گا مشتر کا پریس کانفرنس وشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں سرماکاری پر سعودی عرب کے مشکور ہیں سعودی سرمایداروں کو سہولتیں فراہم کریں گے جبکہ سعودی وزیر تجارت کا کہنا ہے سعودی عرب اور پاکستان چیلنجز سے مل کر نمٹ سکتے ہیں اشیان اسکینل میں شہباز شریف اور فواد حسن فواد سمیں دس ملزموں پر فرد جرمائد ملزموں کا الزامات کی سہت سے انکار سمات چار مارس تک ملتوی گواہ تلب شہباز شریف کا کہنا ہے قسم کھا کر کہتے ہیں تمام کام رولز کے مطابق کیے بیمار ہوں لیکن عدالت پہنچا قلوامہ حملے کے بعد کی صورتحال نئی دیلی میں تائنات پاکستانی ہائی کمیشٹر مشاورت کے لیے طلب ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سوہیل محمود آج پاکستان باہت جائیں گے عالمی عدالت میں بھارتی جاسوس کلبوشن کیس کے کچھ دیر بعد سمات بھارت آج پاکستان کل دلائل دے گا کلبوشن کے خلاف شواہد بھی پیش کرے گا پاکستانی کانسل خاور کوریشی کا کہنا ہے پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے بھارت کے لیے کلبوشن کو ریحان کرانا ممکن نہیں ہوگا کلبوشن یادو کیس میں بھارت کو بڑا جھٹکا برطانوی ڈارے نے کلبوشن یادو کا پاسپورٹ اصلی قرار دے دیا برطانوی ڈارے کے ریپورٹ کے مطابق بھارت نے کلبوشن کی جالی شراب کے لیے اسے حسین مبارک کے نام سے اصلی پاسپورٹ جاری کیا اب چڑیا اندر کی خبریں لائے گی 24 نیوز کے لیے صحافت کا بڑا نام سابق چنوین پی سی بھی اور پی اے سل کے بانی نجم سیٹی 24 نیوز کا حصہ بن گئے جلد اپنا شو شروع کریں گے مگوزہ کشمیر کے علاقے پلواما میں کشمیریوں اور بھارتی فوج کے درمیان جڑب ایک میجر سمیت چار بھارتی فوجی مارے گئے تین کشمیری شہید